کہ ہمارا باکس ریڈی ہو رہا ہے اور کیونکہ آج پھر ہے ڈیلیوری ڈے ایک اور یہ دیکھیں ایک اور کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جناب بس کے پاس آپ آگئے ہیں یہ ری بس اسلام علیکم گائز اور آج آپ پھر دیکھ رہے ہوگے کہ ہمارا باکس ریڈی ہو رہا ہے اور کیونکہ آج پھر ہے ڈیلیوری ڈے اور شازل نے دو چوزے پکڑے ہوئے ہیں گولڈن پالش کے جنہوں نے آج جانا ہے گجرات تو ہم نے باکس کو بلکل ریڈی کیا ہوئے ہیں as usual اخبار بیچ میں بچایا ہے میرے پاس گلو ختم ہوگی تھی تو پھر میں نے ٹیپ کے ساتھ ہی اس کو چپکا دی ہے سارے کو کیونکہ میری ڈیلیوریز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میری پاس ایک ہی گلو کی سٹک تھی اور پوری کی پوری جو ہے وہ وقف ہوگی ہے اس کام کے اندر ہمارے تو شازل صاحب اب ان کو اندر ڈالیں گے اور پھر ہم ان کو لے کے جائیں گے آہمیں گے اور ہمیں گے اس کے لئے کے ساتھو سٹینڈ پر اور ان کو ڈیلیور کریں گے آہمیں گے یہاں جائے گی اچھا ان دونوں کو ایسے کرو اور پھر ان کو ڈال وہی پھر ان کو ڈال آپ ڈال آپ ڈال آپ شازل یہ جس طرح کارتے ہیں سب سے اپورٹن چیز اس ترہ نہیں کرنا نا پہلے اس کو نکال لو اس کو اچھا یہ ایک چیز بھولیا یار ساتھ میں ہم اپنے سارے کسٹمرز کو ٹائلو فرسن اور سائیمو سٹس دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جو چوزے ہوتے ہیں وہ دورانے سفر سٹس میں آ جاتے ہیں اور ان کے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جب وہ آپ تک پہنچتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ چار دن کی جو ڈوز ہوتی ہے نا وہ ساتھ دیتا ہوں تو یہ ہم اندر ڈال دیں گے یہ اندر چپکاد ہو کہیں پہ ہے یہ یہ اس کے ساتھی رکھ دو آپ نے چھوٹی لگائی ہوئی ہے آپ کے بھی شادل جھگاڑیوں والے کام ہیں ہاں زیبی بھائی بن گیا ہاں زیبی بھائی بن گیا ہاں اچھا دوسری بھی لگاو دوسری بھی لگاو ادھر سے اس کو بھی لگا لو تاکہ پکا ہو جائے نکلے نا تو جناب یہ میں ساتھ ہمیشہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ جو جانور ہیں جب وہ پہنچیں اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر تو جو مالک ہیں جو نیو اونرز ہیں ان کو مسئلہ نہ ہو اور یہ ہیلڈی رہے ہیں چوزے تو یہ سو گئے ہیں اب ذرا ان کو وہ لاک کر دو جس طرح ہوتا ہے وہ اس کو ادھر سے پھٹ نہ جائے بس دیکھنا یہ ادھر سے ایسے ہو گیا اور ادھر سے بھی لیں جی یہ ہو گئے پیک اب ذرا ہم ان کے اوپر ٹیپ لگائیں گے اور ان کو فل بند کر دیں گے اور میں آپ کو اس کا ہوا کا بھی سسٹم بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہوا اس بار تو یہ ذرا ٹیپ لگائیں شادل بھائی ایک تفہہ میں نے کہا سارا نا میں باکسنگ آپ کو دکھائی دوں ساتھ ساتھ یہ ابھی ہم نے ایک ہی لیئر لگائی ہے اس کی اوپر ہم نے ابھی جن کو ہم نے چوزے بھیجنے ہیں ان کا جو ہے یہ دیکھو میں نے لکھا ہوا ہے دبے میں چوزے ہیں نیچے نام لکھا ہوئے گجرات اور اس کے نیچے نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے میں لکھتا ہوں تاکہ جب کوریر والے کے پاس یا بس والے کے پاس چوزے جائیں تو اس کو پتا ہو کہ یہ جو دبے ہیں اس دبے کے اندر اور کچھ نہیں صرف لائیو چکس ہیں تاکہ مسئلہ نہ ہو کسی قسم کا اور یہ میں کیا کرتا ہوں یہ میں دبے کے ٹاپ پہ لگا دیتا ہوں تو اب اس کو لگاتے ہیں اور لیں جی جناب ڈبے کو پورا پیک کر لیا ہم نے ٹھیک ہے پورا تیار ہے ڈبا اور یہ چوزے آپ سوچ رہے ہو گئے کہ کل کے اپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میرے کافی سارے جو چوزے ہیں نا وہ ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی یہ جو چوزے تھے یہ سارے کی سارے ٹوینکل اور بنٹی کے ساتھ پھر رہے تھے کیجز میں نہیں تھے تو یہ فل ہیلڈی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ان کو ڈیلیور کرتا ہوں تو ڈیلیوری سے دو سے تین دن پہلے نا میں ان کا ٹائلو فرسن اور سائیمو سریس کا کوٹس کروا دیتا ہوں تاکہ ان کے انرجی لیولز بلکل برقرار رہے ہیں تو جناب یہ میں نے ان کی ائر وینٹیلیشن کا کام کیا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہوگے ادھر میں نے سراغ کی ہے کیونکہ یہ ڈبا تھوڑا سا ہلکا لگا ہے مجھے تو یہ دیکھو یہ بھی ائر وینٹس بنائے ہیں اس کے اور رات کے ٹائم میں بھیج رہا ہوں یہ ڈیلیوری تو موسم تھنڈا ہوگا ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا پانچ ایک گھنٹے کا پانچ سے چھے گھنٹے کا سفر ہے گجرات تک کا تو یہ چوزے انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح سلامتی اپنے نیو اونرز کے پاس پہنچ جائیں گے تو جناب ان کو اٹھاتے ہیں اور نکلتے ہیں بس ٹینڈ کی طرف اور جناب باکس ریڈی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں بس ٹینڈ کی طرف ہم نے دیکھے ہیں وہ ایک اور یہ دیکھیں ایک اور کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ آج ڈیتھ ہوئی ہے لیکن شکر خود آقا کے اوپر والے جو چوزے نے یہ جو سلو سپرائیٹ کھڑا ہے یہ کافی ہلتی ہے خیر یار ان کو بعد میں آکے دیکھیں گے تو ابھی کیا کرتے ہیں ان چوزوں کو ڈیلیور کرتے ہیں اور جناب ہم اٹھے کے اوپر آگئے ہیں چوچوز ہمارے پاس ہیں اور اب ہمیں تلاش ہے بس کی تو اب بس کی طرف جائیں گے اور ان کو ہم ان کے نیو اونرز کی طرف رخصت کریں گے اور جناب بس کے پاس ہم آگئے ہیں اور یہ بس اور اس کے طرح ہم نے بجوانا ہے گجرات تو یہ یہ اب پیکیج ہم دیں گے بس کنڈکٹر کو اور یہ پھر ڈیلیور ہو جائے گا تو شادر یہ دو اور لیں جی پیکیج ہو گیا ڈیلیور اور میں نے بھائی کو میسیج بھی کر دی ہے سارا کہ یہ آپ کے پاس صبح ساڑھے چار بجے تک پہنچے گا تو صبح ساڑھے چار بجے اس کی وہ رسیونگ کریں گے اور پھر یہ چوزے سعی سلامتی گجرات پہنچ جائیں گے اور ان کی اپ ڈیٹ میں آپ کو کل کے ولوگ کے اندر دوں گا اب ہی ہم چلتے ہیں باپس گھر اور آپ دیکھ رہے ہوگے نیرا فل ہوا ہوا ہے تو بس چلتے ہیں شادر بھائی گاڑی لے کے آ رہے ہیں تو بائک پہ بیٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں گھر کی طرف دیلیوری ہم نے کر دی ہے چوزے ہم نے بجوا دی ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اور ان چوزوں کی اپ ڈیٹ میں آپ کو کل کے ولوگ میں دوں گا امید کرتا ہوں کہ آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر زیادہ اچھا لگ جائے تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ